موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جان سینہ یہ نام سنتے ہی ہر ڈبلیو ڈبلیو ای کے فین کے دل میں جوش بھر جاتا ہے جان سینہ ایک ایسے ریسلر ہیں جنہوں نے اپنے سولہ ورلڈ ٹائٹلز میں سے چار ریسل مینیا میں جیتے جو کہ کسی بھی اور ریسلر سے زیادہ ہیں جان سینہ ایک ایسے ریسلر ہیں جن کا مقابلہ کسی بھی ریسلر سے ہو جائے وہ مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو ڈبلیو ڈبلیو ای یعنی کہ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ ایک پروفیشنل امریکن ریسلنگ ہے اگر ہم دنیا کے چند مشہور ترین کھیلوں کا ذکر کریں تو ڈبلیو ڈبلیو ای کا شمار دنیا کے چند بڑے کھیلوں میں ہوتا ہے ریسلنگ ایک ہنگامہ خیز اور دلچسپ کھیل ہے اگر ہم ڈبلیو ڈبلیو ای کی شروعات کی بات کریں تو اس کھیل کو جیس میک مان اور ٹوٹس مونڈ نے انیس سو باون میں شروع کیا ٹوٹس مونڈ بھی ایک بڑے پروفیشنل ریسلر تھے ڈبلیو ڈبلیو ای کا ہیڈ کوارٹر سٹیمپورڈ کنیکٹکٹ امریکہ میں ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کے بڑے بڑے ریسلرز میں انڈر ٹیکر رومن رینز رینڈی ٹریپل ایچ گولڈ برگ دا راک ہلک ہوگنز اور جان سینہ قابلے ذکر ہیں موضی سامین کرام ہم جانیں گے آج دا فیس آف ڈبلیو ڈبلیو ای جان سینہ کے بارے میں کہ کس طرح جان سینہ کا ڈبلیو ڈبلیو ای میں کریئر شروع ہوا اور میڈل کلاس گھر کا لڑکا ڈرائیور کی نوکری کرتے کرتے سولہ ٹائم ورلڈ چیمپئن بن گیا واللہ ہوا علم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیو کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فرنس جان سینہ 23 اپریل 1977 میں امریکہ کی ریاست میساچوسٹس کے ایک چھوٹے شہر ویسٹ نیوبری میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام جان فیلکس انتھنی سینہ جونئر ہے ان کے والد کا نام جان سینہ سینئر اور ماں کا کیرل ہے ان کے والد کا تعلق اٹلی اور ماں کا تعلق انگلیش فرنچ چینیڈیل نسل سے ہے جان سینہ کی تین چھوٹے بھائی اور ایک بڑے بھائی ہیں ڈان میٹ سٹیف شون جان سینہ نے سینٹرل کیتولک ہائی سکول میں پڑھائی کی اس کے بعد ایک بارڈنگ سکول میں چلے گئے جس کا نام کرشنگ اکیڈمی تھا اس کے بعد جان سینہ نے سپرنگ فیلڈ کالیج میں داخلہ لے لیا اس کالیج میں جان سینہ کالیج کی فٹبال ٹیم میں کھیلنے لگے وہ ایک بہت اچھے کھلاڑی تھے اور ٹیم کے کیپٹن بننے کے بعد جان سینہ نے ٹیم کو کافی میچوں میں جیت دلوائی جان سینہ چبون نمبر کی شٹ پہنتے تھے اور آج بھی ان کے ڈبلیو ڈبلیو ای مرچنڈائز میں استعمال ہوتی ہے فٹبال کے ساتھ ساتھ جان سینہ کو بارڈی بلڈنگ کا بہت شوق تھا اسی وجہ سے وہ اپنا بہت سارا وقت جم میں بھی لگانے لگے اسی وجہ سے جان سینہ نے اپنی ڈگری بھی ایکسرسائز فیزیولوجی میں لی انیس سو اٹھانوے میں اپنی گریجیشن پوری کرنے کے بعد جان سینہ اپنا کریئر بارڈی بلڈنگ میں بنانا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے کیلیفورنیا جانے کا فیصلہ کیا جان سینہ کی اس فیصلے کی بہت زیادہ مخالفت ان کے والد نے کی اور کسی بھی قسم کی مالی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور جان سینہ کو گھر سے نکال دیا اس کے بعد جان سینہ صرف پانسو ڈالر کے ساتھ کیلیفورنیا آ گئے جس کے بعد ان کے کچھ ہی دنوں میں سارے پیسے ختم ہو گئے جس کی وجہ سے نہ تو ان کے پاس خانہ خریدنے کے پیسے تھے اور نہ ہی کمرے کا کرایہ دینے کے پیسے جان سینہ نے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک جم میں پرائلٹ صاف کرنے اور لوگوں کے پسینے کی بدبو سے بھرے تولیہ اٹھانے کا کام کرنے لگے اس کے ساتھ ساتھ جان سینہ نے ایک لیموزین کمپنی میں ڈرائیور کا کام بھی کیا جان سینہ ایک پروفیشنل ریسلر بننا چاہتے تھے اور یہ ان کا شوک بھی تھا جم میں کام کرتے ہوئے جان سینہ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب جم میں ایک ریسلر نے جان سینہ کی باڈی دیکھی تو ان کو یو پی ڈبلیو یعنی کے الٹی میٹ پرو ریسلنگ سے ٹرننگ لینے کا مشورہ دیا جان سینہ کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور جان سینہ تو بننا چاہتے ہی تھے ایک پروفیشنل ریسلر جان سینہ کے چونکہ والد بھی ایک ریسلنگ اناؤنسر رہ چکے تھے اور جان بچپنی سے ٹی وی میں ہلک ہوگنز الٹی میٹ وارئر جیسے نامی ریسلر کو دیکھتے آئے تھے اس کے بعد آخر کار جان سینہ نے دو ہزار میں یو پی ڈبلیو کی جانب سے بنائے گئے الٹی میٹ یونیورسٹی سے پروفیشنل ریسلر بننے کی ٹرننگ شروع کر دی اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد ستائیس اپریل دو ہزار میں دا پروٹوٹائپ نام کے ساتھ انہوں نے یو پی ڈبلیو ہیوی ویٹ چیمپینشپ اپنے نام کر لی جان سینہ جب بھی رنگ میں جاتے تو ایک روبوٹ کی طرح اپنا کریکٹر بنا لیتے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنا نام دا پروٹوٹائپ رکھا اس کے بعد جان سینہ نے ڈبلیو ڈبلیو ایف کا ایک سمیک ڈاؤن میچ میکی ریچرسن کے ساتھ کھیلا لیکن جان یہ میچ ہار گئے اس کے بعد جان کو ایک اور موقع ملا اپنے آپ کو ثابت کرنے کا جس کے بعد یکم جنوری دو ہزار نو میں ایک سمیک ڈاؤن میچ میں جان نے ایرن ایگلیرا کو ہرا دیا اس کے بعد جان نے ڈبلیو ڈبلیو ایف کے ساتھ ایک ڈیویلپ مینٹل کانٹریکٹ سائن کیا جس کے بعد انہوں نے کئی بڑے بڑے ریسلرز کو ہرایا اس کے اگلے سال دو ہزار ایک میں جان نے اوہیو ویلی ریسلنگ کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ سائن کیا اور فروری دو ہزار دو میں اوہیو ویلیو کے ہیوی ویلیو چیمپئن بن گئے جس کے بعد ستائیس جن دو ہزار دو میں ہی جان نے ڈبلیو ڈبلیو ای میں ڈیبیو کیا اس کے بعد جان نے اپنا نام ڈاکٹر آف ٹھگنو مکس رکھ لیا اور بالکل ہی الگ کریکٹر بنا لیا جان کا یہ کریکٹر ایک ریپر کا تھا جو بغیر شڑکے ہوتا اور الٹی ٹوپیا پہنتا تھا ان کے گلے میں ایک چین ہوتی تھی جس میں ایک طالبی ہوتا تھا جان اپنی لڑائیوں سے پہلے ریپ کرتے تھے جس میں وہ اپنے مدے مقابل کی انسلٹ کرتے تھے کئی بار وہ ریپ بیٹلز بھی کرتے تھے جس میں وہ اور ان کے مدے مقابل ایک ایک کر کے ریپ کرتے ایک میچ جو جان نے دو راک کے خلاف کھیلا اس میں جان نے ریپ کرنا چھوڑ دیا اور وہ ایک سولجر کے کریکٹر میں آنے لگے کرٹ اینگل نے ایک بار جان کو اوپن چیلنج دیا جس کو جان سینہ نے قبول کر لیا جس کے بعد دونوں کی لڑائی ہوئی حالانکہ کرٹ اینگل یہ میچ جیت گئے لیکن جان جس تقنیق کے ساتھ لڑے اس کے لئے بلی کیڈ مین رکی شی اور دا انٹر ٹیکن نے بہت تعریف کی اس کے بعد جان نے بڑے بڑے ریسلر سے کافی مقابلے جیتے دو ہزار تین اور دو ہزار چار میں جان اپنے کریئر کی بلندی کی طرف بڑھ رہے تھے جان سینہ نے ایک نمبر کنٹینڈر سورنا منٹ جیتا جس کے بعد ان کا مقابلہ براک لیسنر سے ہوا ڈیولو ڈیولو ای چیمپینشپ کے لئے لیکن جان اس میں ہار گئے اس کے بعد جان کی ایک لڑائی انڈر ٹیکر کے ساتھ بھی ہوئی جان یہ لڑائی بھی ہار گئے اس کے کچھ عرصے بعد جان اور انڈر ٹیکر کے درمیان ایک سمیک ڈاؤن مقابلہ ہوا جس میں جان جیت گئے جان کو پوری دنیا میں مقبولیت تب ملی جب جان نے مارچ دو ہزار چار میں بگ شو کو ہرا کر یونائٹڈ سٹیٹ چیمپینشپ اپنے نام کر لی اس کے علاوہ جان واحد ریسلر ہیں جنہوں نے دو ہزار ساتھ میں اوماغو کو ہرایا اس کے علاوہ جان نے ریسلر مینیا ٹونٹی میں اپنی پہلی ڈیولو ڈیولو ای کی سنگل چیمپینشپ جیتی اس کے بعد جان نے پھر کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ کامیابی کی سیڈی ہمیشہ چڑھتے رہے جان نے رینڈی رومن رینز اور دا راک جیسے بڑے بڑے ریسلرز کو ہرایا اور بڑے بڑے ایوارز اپنے نام کیے جون دو ہزار سترہ کو راک کے ایک اپیسوڈ میں سینہ پر آٹھ الگ الگ ریسلرز نے حملہ کر دیا جو اپنے آپ کو نیکزیس گروپ بھلاتے تھے جان سارو کے ساتھ جی جان سے لڑے لیکن وہ اصلی میں شدی زخمی ہو گئے اور ان کو سٹریسر پر باہر لے جانا پڑا جس کے بعد ان کی سرجری ہوئی اور وہ سیہتیاب ہو کر واپس آئے جان نے اپنے کریئر میں پچیس چیمپینشپ جیتی اور ایسی کامیابی صرف اس سے پہلے رک فلیئر کو ہی ملی جان پانچ بار یونیٹڈ سٹیٹ چیمپین بنے چار بار ٹیک ٹنگ چیمپین بنے اور منی اندہ بینک اور رایل رمبل کے بھی چیمپین رہے جان تین بار سلیمی ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں دو ہزار سولہ میں وہ ڈبلیو ڈبلیو ای کے ہائیسٹ پیڈ ریسلر تھے ریسلنگ کے علاوہ جان نے ایک ریپ آلبم بھی بنایا یو کانٹ سی می جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوا اور اس آلبم کو یو ایس بل بورڈ میں پندروہ نمبر ملا اس کے ساتھ جان ایک بڑے ایکٹر بھی ہیں اور انہوں نے بہت سی موویز میں کام بھی کیا ہے جس میں دامارین ٹویل و راؤنز لیجنڈری اور ٹرین وریک شامل ہیں جان نے ٹی وی پر ریالیٹی شوز بھی کیے ہیں جن میں مین ہنٹ ڈیل اور نو ڈیل سچرڈے نائٹ لائف شامل ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جان سینہ ایک اچھا دل رکھنے والے انسان ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی بھی کرتے ہیں جان نے الگ الگ خطرناک اور لا علاج بیماریوں سے لڑتے پانسو بچوں کی وشیز پوری کی جس کو جان نے میں کے وش فاؤنڈیشن کا نام دیا ان پانسو بچوں میں پاکستان کا ایک بچہ تنزیل الرحمان بھی شامل تھا جو کہ ایک سپیشل چائلڈ ہیں جان نے ان کی خواہش بھی پوری کی اور سندھی ٹوپیو اور اجرک بھی پہنی جان نے دو ہزار گیارہ کے بعد ریسل مینیا ٹونٹی ایڈ تک ایک بلیک ٹی شٹ پہنی انہوں نے دنیا میں بڑھتی ہی نفرت کو ختم کرنے کے لیے کیا سب سے بڑھ کر جان سینہ فاسٹ اینڈ فیریس کے نیو پارٹ میں وینڈ ڈیزل کے ساتھ مین رول کرتے نظر آئیں گے جان سینہ نے اپنی زندگی میں اپنی مہنس سے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی اور اسی وجہ سے وہ آج کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاد ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیو ناصیرو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بھولی اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افضائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خراب ہیا تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ